اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں زیرہ اور دنیہ کا پاوڈر کیونکہ مسالے جو ہیں وہ مگر میں ہی بنا کر رکھتی ہوں بزاری نہیں یوز کرتی جو مگر میں ہی بناتی ہوں جیسے کہ دنیہ کا پاوڈر ہو گیا زیرہ کا پاوڈر میں ہی بنا لیتی ہوں جو بزاری پاوڈر ملتے ہیں وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے اور ان کی خوشبو اور جو گھر میں ہم بناتے ہیں ان کی خوشبو میں کافی فرق ہوتا ہے تو اس لئے میں گھر میں ہی بناتی ہوں تو میرا زیرہ اور دنیہ پاوڈر بھی ختم ہوا ہوا تھا اس کے علاوہ موٹا زیرہ دنیہ وہ بھی ختم ہوا تھا پھر میں نے یہاں پہ زیرے اور دنیہ دونوں کو مکس کیا اور پھر ان کو میں نے گرائنڈ کر کے پاوڈر بنا لیا میں زیرہ دنیہ کٹھا ہی گرائنڈ کر کے ان کا پاوڈر بنا کر رکھ لیتی ہوں جب ہنڈی میں ڈالنا ہو تو پھر ایک چمچ زیرہ دنیہ پاوڈر بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے پھر اس کے علاوہ صاحب زیرہ بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے تو وہ میں نے پھر لیدہ سے نکال کے ایک جار یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے ششے کے جار جو گر میں اکثر یوز ہوتے ہیں تو وہ میں رکھ لیتی ہوں سنبھال کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور جو زیرہ اور دنیہ کا جو پاوڈر تھا وہ پھر میں نے مسالے والے باکس میں ہی اس کو رکھ دیا تھا کیونکہ میرا مسالہ باکس کا بس یہ والا سیکشن یہ کھالی ہو گیا تھا وقی علم دلہ سارے فل ہیں پھر اس کے بعد میں نے زیرہ اور دنیہ جو ہے نا وہ موٹا موٹا پیس کے بھی نا ایک جار میں ڈال کے رکھتی ہوں پہلے تو میں نے پاوڈر بنایا نا راتا ہے موٹا موٹا بس پیسنا ہے اس کو زیادہ پاوڈر نہیں میں بناتی ہلکا سا بس ان کو گرائنڈ کرتی ہوں تو اس دفعہ نا تھوڑا سا مجھ سے زیادہ ہی گرائنڈ ہو گیا لیکن کوشش میں نے یہ کی تھی کہ ہلکا سا ہی گرائنڈ ہو تو جب زیرہ اور دنیہ مو میں آتا ہے نا جب پکوڑوں پکوڑوں میں ڈالا ہو تو پھر بہت اچھا ان کا فلیور آتا ہے تو یہ میں موٹا پیسا وزیرہ دنیہ بنایا تھا وہ بھی جھار میں ڈال کے رکھ دیا اس کے علاوہ آج میں نے یہ روٹی والے جو رومالو تھے یہ بھی دلوائے تھے اور ان کو میں یہاں پہ تیار لگا کے رکھ دیا اور شیمپو جو ہے نا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر شیمپو جو ہے نا یہ جھووں کے لیے کیسا ہے تو اس کا بھی ویسے اچھا ریزلٹ ہے یہ بھی میں نے ابیہا کو ٹرائے کروایا تھا لیکن اس سے نا لکھیں نہیں ختم ہوئی تھی جھویں جو ہے نا وہ اس کی گرگین تھی ساری تو لکھیں ابھی بھی رہ جاتی ہیں جب لکھیں رہ جاتی ہیں نا بالوں میں تو پھر جب ہم تھوڑے دن کے بعد کنگی نا لگائے نا تو وہ لکھوں کی نا پھر جھویں بن جاتی ہیں اور پھر وہ بچوں کو تنگ کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں تو اس لئے لکھوں کے لیے نا لوہے والی کنگی کا استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے چنے جو ہے وہ بوائل کیے تھے پھر شلی ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو وہ میں نے ابھی تک سنبھالے ہی نہیں تھے میں وہ میں نے آج پھر فریج میں پورا دن پڑھے رہے ہیں مجھے یاد ہی بھول گیا تھا کہ میں نے چنوں کو بھی رکھنا ہے تو بھی راج میں نے چنے یہاں پہ نکالے ان کو سٹور کیا اور یہ میں نے نا آدھا کلو کٹھے ہی بوائل کر لیا تھے مجھے گلتی لگی تھی مجھے لگ رہا تھا شاید کلو ہیں لیکن یہ آدھا کلو تھے ان کو کٹھے ہی بوائل کر لیا تھا میں نے اور ان کے نا زپ لوگ بیگ بیگز بنا گیا نا پیکٹس بنا کر میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ ان کو پھر جب بھی ضرور تو تو یوز کر سکے جیسے کہ ہم کبھی چنہ چارٹ بنا لیتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم لوگ چاولوں میں بھی ڈال لیتے ہیں چنوں والے چاول مجھے بہت پسند ہے بہت مزے کے لگتے ہیں تو چنے چاہے اندر ڈال کے آپ بنا لیں یہ جو شوربہ اس کا تھا یہ شوربہ تو نہیں یہ اس کی یخنی کہہ لیں جب چنوں کو بائل کرتے ہیں اس کا پانی یہ والا رہ گیا تھا تو میں نے اس کو اچھان کے لیدہ سے رکھ لیا تھا تاکہ نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ چنوں کا سالن بنا ہوں گی تو وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو اس کا میں نے بنانا ہے سالن اور یہ پانی پھینکتے نہیں ہیں اس کے اندر سارا اثر تو اسی کے اندر ہی ہوتا ہے چنوں کا تو اس لئے میں نے کبھی نہیں پانی پھینکا یہ میں رکھ لوں گی فریج میں اور باقی جو چنے ہیں ان کو میں زپ لوگ بیگز میں ڈال کے سٹور کر لوں گی اور جب بھی زور تو ہو اگر سالن بنانا ہو یا چنے بنانے ہو تو پھر نکال کے آسانی سے یوز کیے جا سکتے ہیں تو اس لئے میں یہ کام کرتی ہوں بہت سارے لوگ مجھے کومنٹس میں کہتے ہیں کہ آپ یہ سٹور کیوں کرتی ہیں اچھا نہیں ہوتا آپ فریش یوز کیا کریں اس طرح کی کافی باتیں آپ لوگ مجھے سناتے رہتے ہیں اکثر لیکن میں آپ لوگ کی پرواہ اس لئے نہیں کرتی کیونکہ یہ ٹائم سیونگ چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ میں حالانکہ اتنا زیادہ کچھ نہیں سیو کرتی پہلے جو ویڈیوز میں نے رمضان میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ تو صرف اس لئے کی تھی کہ رمضان آرہا تھا تو میں نے اس لئے آپ لوگ سے کہا کہ آپ لوگ یہ چیزیں بنا کے اپنے فریش میں رکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو رمضان میں کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ رمضان میں ایک تو گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی اوپر سے روزہ ہوتا ہے تو پھر تکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی تو یہ چیزیں اس لئے میں نے بتائیں تھی رمضان میں کہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ جائے اس کے علاوہ آپ لوگ عبادت کر سکیں تو بس یہی وجہ تھی اور تو کوئی بھی وجہ نہیں تھی تو لیکن اس پہ بھی آپ لوگوں نے کفی کریٹی سائز کیا تھا میری ویڈیوز پہ چلے کوئی بات نہیں اگر آپ نہیں سٹور کرنا چاہتے تو آپ چاہے نہ کیا کریں لیکن ویڈیو کو اپریشیٹ کر دیا کریں اگر اچھی لگے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو لائک کر دیا کریں اور اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں سمجھے کہ ویڈیوز جانا وہ دیکھ سکیں تو اس چینل پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ویلاغ اپلوڈ کروں گی کیونکہ مجھے آج ٹائم نہیں ملیا میں بہت زیادہ بیزی تھی تو ویلاغ نہیں اپلوڈ کر سکی تو اس لئے میں نے اس چینل پہ ویلاغ اپلوڈ کیا تو یہ دونوں چینل آپ لوگ میری سبسکرائب کر لیں تاکہ ویلاغنگ آپ کو دونوں چینل پہ ملتی رہیں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی ایک دن چھوڑ کے ایک ویلاغ اپلوڈ کر دیا کروں لیکن یہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو بس بیزی روٹین ہے اور گھر کی خواتین کا یہی حال ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا صبح سے اٹھ کے نا رات گئے تک بس گھر کے کام کاج ہی نہیں ختم ہوتے کبھی کچھ کبھی کچھ صبح جو جب میں اٹھتی ہوں تو میری سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ کے واغ کروں پھر اس کے بعد ابیہا کو ریڈی کرنا اس کو سکول بیجنا پھر ناشتہ بنانا پھر گھر کے کام کاج پھر میری ہلپر آ جاتی ہے اور ہم ساتھ مل کے سارے گھر کا کام شام ختم کرتے ہیں اس کے بعد پھر لانچ کی تیاری لانچ ختم ہو جاتا پھر ابھیہا بھی سکول سے آ جاتی ہے پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد جہاں کے مجھے ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے پھر اس سارے تین بجے کے بعد میں ریسٹ پہ ہی ہوتی ہوں رات تک لیکن پھر یہ ہے کہ شام کو جب دودھ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد مجھے دودھ بائل کرنا ہوتا ہے اور رات کے برطنوں گہرہ دونے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو پھر وہ میں کر لیتے ہیں تو بس اسی طرح پورا دن گزر جاتا ہے اور دھکاوٹ ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا دن کا آج کل ایسے ہی ہے اتنے چھوٹے دن ہو گئے نا کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا بس یہ ہے کہ اسی طرح زندگی گزر جانی ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں چلنا انسان کیا چیز ہے انسان پتہ نہیں کا کوئی بروسہ ہی نہیں ہے کب موٹا آجائے کوئی کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے اپنے عمال کی ہمیشہ ہمیں تیاری کر کے رکھنی شاہی ہے کہ کبھی بھی موٹا آسکتی ہے لپاک بس ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق دے نماز روزہ کرنے کی اور اچھے عمال کرنے کی تو بس پھر میں نے یہاں پہ زپ لوگ بیگز جہاں وہ پیک کر کے تو رکھ دیئے تھے فریج میں تاکہ پھر نیکس جو ہمیں یوز کرلوں اگر یہ جو میں نے پلیٹ میں چینے نکالے ہوئے تھے نا یہ میں نے سالن کے لیے نکالے تھے تاکہ میں نا سالن میں آلوں گے صبح اور پھر اس کی ریسپے بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گی تو بس یہ تو تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ آئی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک شیئر کر دیا کریں فیملی فور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ آپ نے مسنے کرنا بہت ہی مزے کا آپ لوگوں کو ویلوگ ملے گا اور آپ نے میرے پن کی ہوئے کمنٹس جو چینل ہے ان کو سبسکرائب کر لینا اللہ حافظ